السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عزیز طلبہ امید ہے کہ آپ لوگ خریت سے ہوں گے اور جو کام دیا گیا تھا وہ کام مکمل کر لیا ہوگا ہم نے گزشتہ سبق میں فیلم مزارے معروف آئین کلمہ اور علامت مزارے کی حرکات پڑی تھی سلاسی مزید فی کے ابو آپ کی آج ہم اس کے بعد فیلم مزارے سے اسم فائل اسم وفول اور مجھول بنانے کا قیدہ پڑھیں گے سبق پڑھنے سے پہلے آپ لوگ دعا پڑھ لیں رب یسر ولا تعسر فتمم بالخیر و بکا نستعین یا فتح یا فتح یا فتح جی عزیز طلبہ جی بتا دیں کہ ہم نے جو ابواب پڑھے تھے سلاسی مزید فی کے آٹھ ابواب یہ آپ کے سامنے ہیں تو ان آٹھ ابواب میں کتنے ابواب میں آئین کلمہ مقصور ہوتا ہے جی بتا دیجئے جی بلکل درست چھے ابواب میں آئین کلمہ مقصور ہوتا ہے اور وہ کون کون سے دو باب ہیں جن میں آئین کلمہ مفتو ہوتا ہے جی بلکل درست بتایا آپ نے باب تفاعل اور تفاعل ان دو ابواب میں آئین کلمہ مفتو ہوتا ہے اس کے بعد ہم نے علامت مزارے کے مطلق پڑا ہے کہ علامت مزارے جو شروع میں یا لگی ہے اس میں کتنے ابواب ایسے ہیں جس میں علامت مزارے معروف کے سیگوں میں مرفو ہوتی ہے جی بتا دیجئے جی بلکل درست تین ابواب ایسے ہیں جس میں علامت مزارے مرفو ہوتی ہے جیسے یو کریمو یو سر رفو اور یو جاہدو اور بقیہ ابواب میں علامت مزارے مفتو ہوتی ہے جیسے یا تسر رفو جی یہ پڑھنے کے بعد اس کے درائی کرنے کے بعد آج ہم فیل مزارے مجہول کا قیدہ پڑھیں گے یعنی سلاسی مزید فی کے ابواب میں فیل مزارے مجہول کیسے بناتے ہیں اس میں علامت مزارے میں کیا کیا تبدیلیاں پیش آتی ہیں آئین کلمہ میں کیا تبدیلیاں پیش آتی ہیں ان کو پڑھیں گے جی علامت مزارے اور آئین کلمہ کی حرکت اس میں تبدیلی ہوتی ہے مجہول بناتے وقت وہ تبدیلی کیا ہوتی ہے یہ المزارے مجہول میں علامت مزارے ہمیشہ مضموم ہوتی ہے یہ بات تو یاد رکھئے کہ جب مجہول بنائیں گے تو علامت مزارے مجہول ہوتی ہے جیسا کہ علامت مزارے مضموم ہوگی اور آئین کلمہ ہمیشہ مفتو ہوتا ہے آئین کلمہ ہمیشہ مفتو ہوتا ہے اور اس کی ہم ابھی مثال پڑھ لیتے ہیں جیسے دیکھئے گا جیسے یس تن سیرو یس تن سیرو تو علامت مزارے یا اس کو ہم پیش دے دیں گے یس کو یہ اس کو پیش دے دیں گے علامت مزارے ہمیشہ مضموم ہوگی اور اور علامت مزارے مضموم ہونے کے ساتھ اس کا آئین کلمہ مفتو ہو جاتا ہے اس کے حروف اصلی ہم نکالیں گے تو اس کے حروف اصلی ہیں ناصارہ ناصارہ آئین کلمہ سواد ہے سواد اس کا آئین کلمہ ہے تو اس کو ہمیشہ مفتو کر دیں گے جیسے آپ کو یہاں بھی نظر آ رہا ہے اس کو ہمیشہ مفتو کر دیں گے تو اصل میں یس تن سرو تھا یہاں پر دیکھئے زیر ہے تو جب اس کو مجہول بنائیں گے تو اس کو زبر دے دیں گے تو علامت مزارے کو مضمون کر دیں گے یس تن سرو تو یہ مجہول بنانے کا طریقہ ہے مستقل سلاسی مزید فی کے ابواب میں بہت آسان ہے علامت مزارے کو زمہ دے دیں گے پیش دے دیں گے اور آئین کلمہ کو فتح دے دیں گے تو یہ اس کا فیل مزارے مجہول بن جائے گا تمام سیگوں میں اب یہاں دیکھئے ہمیں یہ ابواب پڑے ہیں جیسے اکرامہ یکریمو تو ان اس باب میں علامت مزارے پہلے سے مضمون ہے لیکن آئین کلمہ را اس کے نیچے زیر ہے مقصور ہے اس کو ہم زبر سے بدل دیں گے تو یکرامو بن جائے گا یسر رفو اس میں بھی صرف ایک تبدیلی کرنی پڑے گی کہ ہم را کو فتح دے دیں گے جو آئین کلمہ ہے یسر رفو یشارکو یشارکو بن جائے گا اور اس میں آئین کلمہ پہلے سے مفتو ہے بقیابواب میں لیکن جو علامت مزارے ہے وہ مفتو ہے تو علامت مزارے کو مضمون کر دیں گے یتفاعلو یتفاعلو اور یفتعیلو یہاں علامت مزارے بھی مفتو ہے اور آئین کلمہ مقصور ہے یفتعیلو تو یہ بن جائے گا یفتعالو تو یہاں دیکھئے گا ینفعیلو وہی تبدیلی ہوگی جو بابی افتعال میں ہوئی ینفعیلو ینفعیلو یستفعیلو یستفعیلو تو یہ بہت آسان ہے مزارے سلاسی مزید فی کا مزارے مجہول بنانا دو تبدیلیاں ہیں علامت مزارے کو مضمون کرنا ہے اور آئین کلمہ کو مفتو کرنا ہے اس کے بعد ہم اسم فائل کا طریقہ سیکھ لیتے ہیں اسم فائل بنانے کا طریقہ بھی بہت آسان ہے علامت مزارے کو حضف کر دیا جاتا ہے ختم کر دیا جاتا ہے اور اس کی جگہ پر میم مضمون شروع میں لگا دیا جاتا ہے ابھی ہم نے پڑھا یہ تھا یستن سیرو یستن سیرو تو اس سے یہ شروع میں جو علامت ہے علامت مزارے اس کو خضب کر کے اس کے شروع میں میم لگا دیں گے اور میم مضمون لگا دیں گے اور لام کلمہ پر تنمین جاری کر دیں گے اس پر میم لگا یہ یوس کو اس کو ختم کر دیں گے تو اس کو بنانے دیں گے موس موس تن تو آخر میں تنمین دے دیں گے موس تن سیرو یستن سیرو تو آئین کلمہ جہاں پر مقصور ہوگا جہاں پر مقصور ہوگا اس کو اپنی حالت میں رہنے دیں گے جہاں مقصور نہیں ہوگا اس کو جہاں مقصور نہیں ہوگا اس کو کسرہ دے دیں گے تو یہ اسم فائل بن جائے گا بہت آسان ہے اب دیکھئے گا اب ہم ان تمام ابواب میں اسم فائل بنائیں گے جیسے یکریم علامت مزارے مضمون ہے اس کو ہٹا دیں گے اس کی جگہ میم مضمون لگا دیں گے اور آخر میں تنوین دے دیں گے آئین کلمہ راہ ہے اس کو دیکھیں گے اس پر پہلے سے زیر ہے پہلے سے کسرہ ہے اگر پہلے سے کسرہ ہو تو پھر اس کو نہیں چڑھیں گے تو مقریمون بن جائے گا آپ دیکھئے باب تفعیل میں یفعیلو یفعیلو اور اس کا جو فیل بنتا ہے یسررفو یہ اس کا وزن ہے تو علامت مزارے مضمون اس کو ہٹا کے میم مضمون شروع میں لگا دیں گے اور آئین کلمہ کو دیکھیں گے اس پر زیر ہے تو اس کو زیر رہنے دیا جائے گا تو یفعیلو اسی طرح مفعیلن مفعیلن اور مفعیلن لیکن جو اگلے ابواب ہیں ان ابواب میں یہاں پر میم مضمون شروع میں لگائیں گے اور آئین کلمہ اس جگہ پر مفتو ہے تو ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جہاں مفتو ہوگا اس کو کسرہ دے دیں گے تو متفعیلن اور یہاں پر متفعیلن یہاں پر بھی آئین کلمہ پر زبر ہے تو اس کو بھی مقصور کریں گے اور اسی طرح باب افتیال میں یہ اسم فائل کسی گا یفتعیلو تو مف مفتعیلن آئین کلمہ مقصور ہے تو اپنی حالت پر رہے گا ینفائیلو میں بھی ایک ہی تبدیلی ہوگی میم مضمون شروع میں لگے گا اور آخر میں تنمیل لگے گی اور یستفعیلو میں مستفعیلن آخر میں تنمیل تو اسم فائل بنانا بہت آسان ہو گیا کہ شروع میں میم مضمون لگا دیں گے آخر میں تنمیل دے دیں گے اور اگر آئین کلمہ مقصور نہ ہو تو اس کو کسرہ دے دیں گے تو اس طریقے سے اس کو کسرہ دینے سے وہ اسم فائل کا سیاہ بن جائے گا تو اب اس کا ترجمہ بھی دیکھ لیتے ہیں جیسے یکریمو سے مکریمون اکرام کرنے والا اکرام کرنے والا تو اسی طرح اس میں اسم فائل کا سیاہ میں یہ جیسے مدرس پڑھانے والا تو میم شروع میں مضمون لگا دی اور آخر میں آخر میں تنمیل جاری کر دی اور آئین کلمہ کو اگر مقصور نہ ہو تو کسرہ دے دیں گے تو اسم مفہول بنانے کا قائدہ بلکل اسی طرح ہے جس طرح اسم فائل کا ہے لیکن اس میں صرف فرق یہ ہے کہ اس میں آئین کلمہ کو مفتو کیا جاتا ہے ابھی ہم نے دیکھا جیسے دیکھیں یکرامو یکرمو تو یکرمو ہے یکرمو تو اس میں میم میم شروع میں لگائی جیسے ہم نے اسم فائل میں لگائی تھی وہاں پر آئین کلمہ کو ہم نے مقصور نہیں تھا تو مقصور کیا تھا زیر دی تھی لیکن یہاں پر اسم مفتو میں اس کو زبر دے دیں گے مکرامون صرف ایک تبدیلی ہے کہ اس میں اسم فائل میں زیر ہوگی آئین کلمہ میں اور اسم فائل میں زیر ہوگی اور اسم مفہول میں اس زیر کی بجائے زبر ہوگی بس ایک تبدیلی ہے تو اسم فائل اور اسم مفہول بہت آسان ہیں کہ میم مضمون شروع میں لگا دیں گے اور میم مضمون شروع میں لگانے کے بعد اس میں آئین کلمہ کی حرکت اس مقصور نہ ہو تو اس کو کسرا دے دیں گے اور اسم مفہول میں اس کو مفتو کر دیں گے تو اس کو آپ دورا لیں دو تین دفعہ سنیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ یاد ہو جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ